اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی و اشرف المرسلین وعلى آله و صحبه اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان وان تعبد اللہ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اس سے پہلے بھی آپ کو سنائی گئی تھی کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات کیے تھے بلکہ کل پانچ سوالات ان میں سے ابتداء میں تین سوالات ہیں پہلا سوال تھا مل ایمان ایمان کیا ہے دوسرا سوال تھا مل اسلام اسلام کیا ہے اور تیسرا سوال تھا مل احسان احسان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفصیل بیان کی اس کے بعد اسلام کے بارے میں بتایا اور پھر جب سوال ہوا کہ احسان کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا انت عبداللہ کا انک تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک عبادت اس طور پر کرنا کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کرنا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اگر احسانی کیفیت نماز کے اندر حسن و جمال عبادت کے اندر خوبی و کمال پیدا کرنا ہو تو اس کا یہ طریق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک مراقبہ ہے جو اللہ کے نبی نے تعلیم دیا ہے ایک مراقبہ کرو ایک توجہ اپنی اس بات پر مرکوز کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اگر اس میں کچھ مشکل آ رہی ہو تو یوں کرو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا یہ اگر مراقبہ بار بار کیا جائے گا چلتے ہوئے پھرتے ہوئے بڑھتے ہوئے تو اس مراقبے کا اثر ہوگا کہ عبادت کے اندر کمال اور احسان پیدا ہو جائے عبادت ٹھیک طور پر ادا ہوگی خشو اور خضو آ جائے گا اخلاص اور للہیت بھی آ جائے گی اس کے اندر ادھر ادھر بہکنا ختم ہو جائے گا ذہن کا ادھر ادھر دوڑنا بند ہو جائے گا یہ ہے ایک مراقبہ اس کو کہتے ہیں مراقبہ احسانی مراقبہ احسانی جس کے اندر احسان عبادتوں میں کیسے پیدا کرنا چاہیے اپنے ایمان میں کیسا کمال لانا چاہیے اپنے اسلام کو کس طرح مکمل کرنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ ارشاد فرمایا میں نے گزشتہ بار بھی ارز کیا تھا کہ جبریل نے پہلا سوال ایمان کے بارے میں کیا تھا اور دوسرا سوال اسلام کے بارے میں کیا تھا اور تیسرا سوال احسان کے بارے میں تیسرے اس سوال کا اوپر کے دو سوالوں سے تعلق ہے اوپر کے دونوں جوابوں سے تعلق ہے گویا جبریل یہ سمجھانا اور سکھانا وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے سوال کر لو ایمان کیا ہے اس کو اتری طرح سمجھ لو پھر یہ سمجھ لو کہ اسلام کیا ہے لیکن اس کو سمجھنے کے بعد ایمان میں کمال اسلام میں کمال نماز روزے میں کمال حج و زکاة میں کمال اور دیگر تمام عبادات میں کمال اور تمہارے یقین میں اور تمہارے ایمان میں کمال یہ کیسا پیدا ہوگا اسی تیسرے نمبر پیر سوال کیا تھا لہذا اس سوال کا تعلق اوپر کے دونوں سوالوں سے احسان کیا ہے یعنی ایمان میں احسان کیسا ہوگا اعمال میں احسان کیسا ہوگا نماز و روزے و حج و زکاة میں کیسے کمال پیدا ہوگا یہ سوال تھا جبریل امین علیہ السلام کا اور اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے یہ فرما ممکن ہے کسی معقولی صاحب کو کہ ایمان میں کمال اور اسلام میں کمال کیسے پیدا ہوتا ہے یہ پوچھنا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف عبادت کے بارے میں جواب کیوں دیا کیوں نہیں فرمایا سوال پیدا ہو جائے گا نا میں نے ابھی ارز کیا کہ اس سوال کا تعلق ایمانیات سے بھی ہے اور اسلامیات سے بھی ہے ایمان سے بھی ہے آمان سے بھی ہے تو جواب کے اندر عبادت کا ذکر اللہ کے نبی نے کیوں کیا اس کا جواب یہ ہے یہ ایک مثال ہے گزشتہ بار بھی عرض کیا تھا میں نے یہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے یہ بطور مثال فرمایا کہ انتابد اللہ مثلا تم جب عبادت کرو تو ایسا عبادت کرو مثلا جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو مثلا عبادت کا یہ طریقہ ہو تو یہ مثال کے طور پر ہے لہذا یہ ایمانیہ سے بھی تعلق رکھتا ہے اللہ پر ایمان ایسے لاؤ رسول پر ایمان ایسے لاؤ اللہ کے فرشتوں پر ایسے ایمان لاؤ آخرت پر ایمان ایسے لاؤ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے جب آدمی اس طور پر ایمان لائے گا اور ایمان رکھے گا اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اس کے ایمان میں کمال پیدا ہوتا چلا جائے گا اس کا یقین بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کمال درجے کو پہنچ جائے گا اسی طرح عبادات کے اندر بھی تو عبادات سے بھی اس کا تعلق ہے ایمان نیاز سے بھی اس کا تعلق ہے احسان ایمان میں کیسے پیدا ہوگا ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایمان میں بھی کمال مطلوب ہے جہاں یہ بحث شروع میں آئی تھی غالبا رمضان کے بعد وہاں پر آپ کو بتایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ایک صحابی حضرت حارسہ ملاقات ہو گئی ان کی اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تھا اے حارسہ آج تمہاری صبح کیسے ہوئی انہوں نے کہ الحمدللہ ٹھیک تھا ایمان کے ساتھ انہوں نے کہا اسباح تو مؤمنا حق یا رسول اللہ میں تو بڑا سچا پکا مؤمن ہو کر صبح کیا ہوں آج میری صبح یوں خیریت سے ہو رہی ہے کہ میں پکا سچا مؤمن ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا دیکھو ذرا کیا بول رہے ہو اسباح تو مؤمنا حق میں بڑا پکا حق بڑا پکا مؤمن ہوں اللہ کے نبی نے کہا ذرا سوچ لے نا اور پھر فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے مجھے بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے تم کہہ رہے میں ایمان والا ہوں مجھے بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے اس سوال کے جواب میں حضرت حارسہ نے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا حال یہ ہے رات بھر اس لیے نہیں سوتا کہ میں اللہ کی عبادت کرنا شاہتا ہوں دن بھر روزے رکھتا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور میرا حال یہ ہے کہ اس دنیا میں چلتے پرتے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مل بیٹھ کر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو قیفیت حضرت حاری سا بیان کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ تو ہے کمال ایمان یہ تو یہ ہے کہ آپ آمنت باللہ میں ایمان لیا آمنت بالرسول میں رسول کو مان لیا آمنت بالکتوب میں کتابوں پر یقین کر گیا لیکن ایمان نمس ہو رہا ہے نہ آپ میں کوئی حرکت پیدا کر رہا ہے نہ آپ رات میں جاگنے کے لیے تیار رہے ہیں نہ دن میں اللہ کے لیے قرمانی کے لیے تیار رہے ہیں نہ روزہ رکھنے کے لیے تیار رہے ہیں نہ نماز پڑھنے کے لیے تیار رہے ہیں نہ اور کوئی عبادت کے لیے پوچھ رہے ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اے حارسہ بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا یہ سوال تو ہم سے بھی ہوگا جیسے حارسہ سے ہوا ہم سے بھی ہوگا کہ بتاؤ تم ایمان والے کہتے ہو اپنے آپ کو کیا ہے تمہارے ایمان کی حقیقت تو دیکھو ایک ایمان تو یہ ہے آمن تم اللہ پڑھ لیا اور مان لیا لیکن اس ایمان میں جان نہیں ہے اس ایمان میں کمال نہیں ہے اس ایمان میں حسن و جمال نہیں ہے وہ سو رہا ہے غافل ہے نمازوں کو بیدار نہیں کرتا روزوں کے لیے آپ کو تیار نہیں کرتا تلاوت کرنے آمادہ نہیں کرتا ذکر کرنے کے لیے جو ہے آپ کو نہیں اکساتا آپ غفلت کی زندگی میں مبتلا رہتے ہیں کھانے میں پینے میں ادھر اور ادھر اور سونے میں اور مختلف کاموں میں مومن ہے کیا یہ ایمان مطلوب ہے یہ سوتوں کا ایمان یہ غافلوں کا ایمان یہ مغفلین کا ایمان جس کے اندر کوئی جان نہیں جس کے اندر کوئی حرکت نہیں ایسا ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے لہذا احسان کا جو سوال ہے اس کا تعلق ایمانیات سے بھی اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو ابھی حریصہ کی بیان کی آپ سے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے کیا ہے تمہارے ایمان کی حقیقت معلوم ہوا ایک ایمان ظاہری ہوتا ہے ایک ایمان اپنی حقیقتوں اور اپنے لوازمات کے ساتھ میں ہوتا ہے جب ایمان اپنے لوازمات کے ساتھ میں ہوتا ہے تو عبادت پر آمدہ کرتا ہے نیکیوں پر آمدہ کرتا ہے برائیوں سے بچاتا ہے گمراہیوں سے چھڑاتا ہے یہاں تک کہ ایمان اس کا اسے ہر وقت حرکت میں رکھتا ہے آخرت پر یقین ہم کہتے ہیں آمنت بالآخرہ آمنت بالیوم الآخرہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں میں یوم آخر پر ایمان رکھتا ہوں یوم آخر پر ایمان رکھنے والا بندہ نمازوں میں غفلت کیسا کر سکتا ہے جسے یہ یقین ہے میں مرنے والا ہوں جسے یہ یقین ہے حساب کتاب دینے والا ہوں جسے یہ یقین ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے جسے یہ یقین ہے کہ آگے جنت ہے یا جہنم ہے پتہ نہیں مجھے کہاں ڈال دیا جائے گا وہ آدمی سوتے سوتے نمازوں میں غفلت کرتا رہے کیسے ممکن ہے ذکر کی دعوت دی جائے اور غفلت کرنے لگے کیسے ہو سکتا ہے گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے کیسے ہو سکتا ہے جھوڑ بولتا ہے غیبتیں کرتا ہے چغلیاں کھاتا ہے حسد رکھتا ہے بغض رکھتا ہے اداوتیں رکھتا ہے کینہ کا پٹ کو پالتا رہتا ہے اور بدزنیاں کرتا ہے بدزنیاں پھیلاتا ہے ہزاروں قسم کے گناہوں میں مبتلع رہتا ہے کہتا ہے آمن تو بھلیو من آخر میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا اس کا ایمان تو ہے لیکن وہ غافل ایمان ہے سوتا ایمان ہے جاکتا ہوا ایمان چاہیے زندہ ایمان چاہیے وہ زندہ ایمان وہی ایمان ہے جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے مل احسان یا رسول اللہ ایمان کو کیسے زندہ کروں یا رسول اللہ اپنی عبادت کو زندگی کیسے دے دوں احسان کا ترجمہ احیاء سے کر لیجئے احسان کے معنی ہے کسی بھی چیز کو امدہ بنانا اور امدہ بنانا تو زندہ ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے مردے کو کیا اچھا کریں گے مردے کو کیا اچھا کریں گے بھئی کسی بھی چیز کو اچھائی پہ اسی وقت تو لائے جا سکتا ہے جب وہ چیز زندہ بھی ہو انسان زندہ ہے تو وہ اچھے اچھے سوٹ پینے گا اچھے اچھے بوٹ پینے گا اچھے اچھے چیزیں استعمال کرے گا یہ اسی وقت تو ہے جبکہ وہ زندہ ہو لہذا ایمان کو زندہ رکھنا اور پھر زندگی کے بعد اس کو سوارنا اور بنانا یہ کیسے ہوگا یہ سوال تھا جبریل امین علیہ السلام کا اللہ کے نبی نے اسی کا جواب ارشاد فرمایا اور مثال کے طور پر عبادت کا ذکر فرمایا لہذا ایمان کو زندہ کرنا حسین بنانا مطلوب اپنے اسلام کو تمام عبادت کو زندگی دینا اس میں حسن و کمال پیدا کرنا مطلوب اور علماء آگے چل کر یہ بھی فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر احسانی کیفیت کا پیدا کرنا بھی مطلوب ہے آپ کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو ایمان اور عبادت سے ہٹ کر اخلاقیات کا شعبہ معاشرت کا شعبہ اپنا کھانے وہ پینے کا وقت اپنے چلنے اور پھرنے کی زندگی کوئی بھی زندگی ہو وہاں یہ تصور آپ پر قائم رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے یہ کیفیت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں خرید و فروغ کرتے ہوئے کسی سے معاملہ کرتے ہوئے پڑھاتے ہوئے درس دیتے ہوئے اور مختلف شعبوں کے اندر سب جگہ پر ہونا چاہیے اور جب سب جگہ پر ایسا ہوگا تو اس کی زندگی کا حال کچھ اور ہوگا اور جس کا حال یہ نہ ہوگا اس کی زندگی کا حال بڑا بے حال ہوگا وہ جھوٹ بولے گا گناہ کرے گا بدکاریاں کرے گا شرادتیں کرے گا الٹی سیدھی حرکت کرنے تیار ہو جائے گا کیوں کہ وہ سمجھ رہا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں تو کیا دیکھوں اسے وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے ہاں ایمان کے اعتبار سے تو سمجھتا ہے وہ تو ہے بھائی علم ایک ہے کسی چیز کی جانکاری اور ایک ہے کسی جانکاری پر اس چیز کا اثر مرتب ہو جانا شریعت میں جتنے بھی چیزیں ہیں اس کے اندر صرف علم مقصود نہیں ہے علم کا اثر بھی مقصود ہے ایک آدمی جانتا ہے جاننے کو بہت کچھ جانتا ہے لیکن اس جاننے کا اثر اس پر نہیں آیا کل ہی ایک طالب علم مجھ سے پوچھ رہا تھا ہمارے مدر سے کہا وہاں کہ جب اسطاد ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں کہ اسطاد بیٹے ہیں دیکھ رہے تو ہم کوئی غلطی نہیں کرتے جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے تو پھر ہم گناہ سے کیوں نہیں بچتے یہ سوال تھا اس طالب علم کا جب اسطاد ہوتے ہیں تو ہم غلطی نہیں کرتے کیوں اسے یہ کہ اسطاد دیکھ رہے ہیں اور ہم کو معلوم ہے یقین ہے ایمان ہے اللہ دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود ہم گناہ سے کیوں نہیں بچتے سوال اچھا ہے بچے کا سوچنے کی بات ہے کوئی بڑا آ جائے اسطاد ہو باپ ہو ماں ہو کوئی شیخ ہو کوئی پیر و بزرگ ہو تو اس کے سامنے ہم کوئی غلطی کرنے سے پریس کرتے ہیں بچ جاتے ہیں جھجک جاتے ہیں شرمندہ ہو جاتے ہیں آخرکار چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب ہمیں یقین سے معلوم ہے اور ایمان ہے ہمارا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو پھر کیوں نہیں بچتے ہم لوگ میں نے اسے جواب دیا وہ علم ہے ابھی علم کا اثر نہیں بیدا ہوا وہ تو صرف جاننا ہے آپ کو جان لیا ہے آپ نے لیکن اس جاننے پر جو اثر مرتب ہونا چاہیے اور وہی دراصل شریعت میں مطلوب بھی ہے وہ تمہارے اندر بھی نہیں بیدا ہوا اگر وہ پیدا ہو جائے گا تو پھر اس سے زیادہ یہاں بچنا شروع کر دوگے استاد کا جتنا عدب کرتے ہو لحاظ کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اللہ کا عدب آپ کو مانے بنے گا اور گناہوں کو چھوڑ دیں اب رہا ہے یہ سوال کہ وہ اثر کیسے پیدا ہوگا وہ اثر اسی مراقبے سے پیدا ہوگا مراقبہ کرنے کی جو تعلیم دیتے ہیں حضرات سوفیہ اکرام وہ اسی لیے ہے کہ تمہارا علم علم نہ رہے بلکہ علم جا کر حال بن جائے جان لیا مان لیا اللہ ہے اللہ دیکھ رہے اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے لیکن پھر بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے وجہ یہ ہے کہ اس میں اثر پیدا کرنے کے لیے جو ضرورت تھی وہ کام ہم نے نہیں کیا اگر کوئی آدمی ایک گھونٹ دوا پی کر بیٹھ جائے تو کام نہیں چلے گا اسے بار بار پینا پڑے گا بار بار پینا پڑے گا بہت دنوں کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اسی طریقے پر یہ بھی ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم نے جان لیا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے لیکن یہ ابھی حال نہیں بنا جب حال بن جائے گا سولنا مشکل ہو جائے گا جب یہ حال بن جائے گا بات کرنا مشکل بن جائے گا بات بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بولتے تک نہ تھے اللہ کے حضوری کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا وہ اثر ان کے اوپر تاری ہو جاتا تھا کہ زمان گنگ ہو جاتی جیسے کسی بڑے کے سامنے کوئی بولتا نہیں اببہ کے سامنے نہیں بولتا استاد کے سامنے نہیں بولتا پیر کے سامنے نہیں بولتا کسی بڑے بزرگ کے سامنے نہیں بولتا خاموش رہ جاتا ہے اور بولنا چاہے تو زبان اس کی لڑ کھڑانے لگتی ہے اسی طریقے پر ان کے اوپر اللہ کے حضوری کا اتنا غلبہ ہوتا تھا کہ وہ بولنی باتے تھے تو اسیئے میں نے کہا کہ یہ تو علم ہے لیکن اس علم کو حال بنا لے کی ضرورت ہے حال بنے گا کب جب یہ مراقبہ ہوگا پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ بیٹھو سکون کے وقت میں رات ہو کے دن ہو صبح ہو کے شام ہو جب بھی موقع ہو فرصت ہو سر جھکا کے بیٹھ جاؤ اور یہ مراقبہ کرو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں دیکھوں کے نہ دیکھوں وہ تو بہرحال مجھ کو دیکھ رہا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا پتا نہیں ہے بندے کو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اچھا یہاں پر یہ نکتہ ارز کر دوں اس آیت میں غور کرو جو ابھی بات میں نے ارز کی وہ یہاں سے سمجھ میں آئے گی آپ میں نے کہا شریعت میں جتنی بھی تعلیمات ہیں ان میں اثر مطلوب ہے علم مطلوب نہیں ہے علم کے بعد اس کا اثر مطلوب ہے اس آیت میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے علم یعلم بی ان اللہ یارا پتا نہیں ہے اسے بندے کو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اب یہاں سمجھنے کی بات ہے بندے کو تو معلوم ہے بندے کو تو معلوم ہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی اللہ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ بندے کو پتا نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ اس لئے بول رہے ہیں کہ بندہ جاننے کے باوجود گناہ کر رہا ہے جاننے کے باوجود اللہ کا وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے جاننے کے باوجود اس علم کا جو اثر ہونا چاہیے وہ اس کے اوپر مرتب نہیں ہو رہا ہے اس لئے کہا جا رہا ہے علم یعلم بی ان اللہ یارا کیا بندے کو خبر نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر اسے ایسا جانکاری ہوتی کہ اس کا اثر بھی ہوتا تو کیا مجال تھی کہ وہ غلط کام کر دیتا کیا مجال تھی کہ وہ غلط بات کہہ دیتا اس لئے بالم ہوا کہ اصل مقصود ان تمام حقائق میں یہ ہے کہ اثر اس کا مرتب ہونا چاہیے بہرحال یہ ایک بہت اہم ترین مراقبہ ہے جس کی وجہ سے ایک طرف آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے دوسرے بہترین طریقے پر کرتا ہے ایمان میں ترو تازگی پیدا کر لیتا ہے ایمان میں کمال اور جھلا پیدا کر لیتا ہے اور جو کچھ کے اس کے خلاف ہے ان تمام چیزوں سے بچنا بھی شروع کر دیتا ہے گناہ سے بچ جائے گا برائیوں سے بچ جائے گا اللہ دیکھ رہا ہے کیسے کر لوں اللہ دیکھ رہا ہے میں کیسے بدکاری کر لوں میں نے وہ قصہ بھی سنایا تھا گزشتہ بار کفل کا گنے گار بندہ عورت اس کے پاس آتی ہے برائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے لیکن وہ اللہ کی بندی اگرچہ کہ گناہ کے لیے اس لیے آگئی کہ اسے کوئی مجبوری کھینچ کے لائی تھی وہ گنے گار نہیں تھی بدکار نہیں تھی کوئی فاہیشہ نہیں تھی وہ اللہ والی تھی لیکن اس کے ہاں بچے تھے کھانے پینے کا سامان نہیں تھا گزران کے لیے کوئی سامان نہیں تھا اور بچے بلکنے لگے تھے اور رونے لگے تھے تو وہ پریشان ہو کر کہ بھائی کسی طرح کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے چلو اگر کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتا تو اپنی جان ہی کو لگا کر اسی سے کچھ پیسہ حاصل کرو آ گئی تھی کفل کے بعد بات چیت ہو گئی کہ اگر مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں اپنی جان تمہارے حوالے کرنے تھے یار ہوں کفل بڑا ہی گنے گار تھا بدکار تھا قاتل تھا زانی تھا شرابی کبابی تھا بڑا بدوقت تھا اور اس کے دروازے پر بنی اسرائیل میں اللہ کی یہ سنت کی دروازے پر لکھا جاتا تھا اس نے آج یہ گناہ کیا اور اس نے یہ گناہ کیا خیر عورت کو لے گیا تنہائی میں لے گیا برائی کی نیت سے اس کے قریب ہوا تو چونکہ وہ عورت تو فاہشاں اور بدکار نہیں تھی وہ اللہ سے درنے والی تھی لیکن مجبوری کے تحت یہاں آ گئی تھی مجبوری سے آنے کے باوجود اندر سے اسے اللہ کا ڈر اللہ کی حضوری اللہ تبارک و تعالی کے دیکھنے کا جو یقین وہ اس کے اوپر غالب آ گیا اور اس کے اوپر کب کب ہی تعلی ہو گئی جو ہی وہ قریب ہوا اس نے کہا دور ہٹو دور ہٹو اور اس کے اوپر کب کب ہی تعلی ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا ہوا تجھ کو یہاں کون دیکھ رہا ہے سارے دروازے بند ہیں سارے دریچے بند ہیں پھر درنے اور گھورانے کی کیا مہت ہے وہ عورت جواب میں کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ سارے دروازے بند ہیں سارے دریچے بند ہیں یہاں کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ایک وہ ذات ہم کو دیکھ رہی ہے جس کو کوئی دروازہ آرہ نہیں بند ہوتا اس نے کہا کہ جب تو ایسی اللہ والی ہے تو میرے پاس خود کیوں آگئی اس نے کہا میرا یہ ماجرہ تھا اس لیے آگئی اب میں توبہ کرتی ہوں مجھے چھوڑو کے واپس جا دے دو اس کی اس ادا کا اثر اس بدترین گنہگار پر کفل پر یہ ہوا کہ وہ بھی کپ کپی میں مبتلا ہو گیا اس میں بھی خدا کا ڈر و خواب پیدا ہو گیا اس نے کہا اگر تو اس طرح مجبوری سے گناہ کرنے آئی اور تیرا یہ حال ہو رہا ہے اور میری تو پوری ہی زندگی گناہوں میں گزر گئی اگر اللہ مجھ کو پوچھ لے تو کیا کرو اس کے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی اور پھر اس نے اسی کے ہاتھ پر توبہ کرو اس نے کہا اس سے گناہ نہیں کروں گا تیرے سامنے اللہ کے لیے وعدہ کرتا اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا پیسے بھی اس کو دے دیئے جا تیرے بچوں کے لیے پیسے دیتا ہوں عورت چلی گئی اور یہ آدمی اپنا دروازہ بند کر کے رات میں سو گیا صبح ہوئی دروازے کے بعد سے لوگ حسوے معمول گزرنے لگے اس کے دروازے پر روزہ نہ کوئی نہ کوئی اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا تھا اس نے آج یہ گناہ کیا ہے آج یہ بدکاری کی ہے کسی کو قتل کیا ہے زنا کیا ہے فنا کیا ہے لیکن آج صبح میں جب لوگ گزرنے لگے تو دروازے پہ لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ لِلْكِفْلِ اللہ مہتبر اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی پہلا گزرنے والا دیکھا اور ٹھٹک گیا کھڑے کھڑے سوچنے لگا پھر ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا آتا گیا سب کھڑے ہو گئے کیا ماجرہ کیسے مغفرت ہو گئی کل تو یہ لکھا ہوا تھا دروازے پر پرسوں یہ لکھا ہوا تھا اس کے دروازے پر ترسوں یہ لکھا ہوا تھا دروازے پر آج لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ لِلْكِفْلِ کفل کی کیسے مغفرت ہو گئی چلو پوچھتے ہیں کیا ہوا واقعہ لوگ بڑھتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کر تھک جاتے ہیں دروازہ کھلنے کا نام نہیں لیتا لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی حادثہ ضرور پیش آیا ہے دروازہ توڑ کے دیکھیں گے کیا ہوا دروازہ توڑ کے اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کفل کی لاش پڑی ہوئی ہے راتوں رات توبہ بھی ہو گئی مغفرت بھی ہو گئی اللہ کے پاس بھی پہنچ گئے ایک حدیث میں آتا ہے درمیان میں حدیث یاد آگئی آپ نے بھی سنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی برائی کرتا رہتا ہے برائی کرتا رہتا ہے برائی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم کا فاصلہ ایک بالک ایک ہاتھ کا رہ جاتا ہے یعنی جہنم خریب ہو جاتی ہے اچانک اس کے اوپر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ کوئی نیکی کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے اور فرمایا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیکی کرتا رہتا ہے نیکی کرتا رہتا ہے نمازیں ذکر تلاوت تمام عبادتیں ریاضتیں مجاہدات یہاں تک کہ جنت اس کے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے لیکن اچانک اس کے اوپر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ کفر کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے یہ تقدیر کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث بیال فربائی لیکن اس حدیث کے بارے میں ایک بڑا باریک سر نقطہ ہے ذہن میں آگے آرز کر دیتا ہوں اس حدیث کی وجہ سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ کسی گنے گار کو دیکھ کر اسے برا نہ سمجھو اصلاح کرو سمجھانے کی کوشش کرو اور یوں سمجھ کر کرو کہ یہ میرا فرض ہے اللہ نے میرے اوپر رکھا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤ بے نمازی کو دیکھ کر کسی بدکار کو دیکھ کر کسی زینکار کو دیکھ کر کسی شرابی کو دیکھ کر اسے برا نہ سمجھو بلکہ یوں سمجھو کہ بھئی یہ غلط کام کر رہا ہے اس کو سمجھانا ہے ہو سکتا اللہ کے پاس کس مرتبہ ہو اس کا مجھے کیا معلوم ہے میرا کام سمجھانا اور یہ سمجھانا اس لیے کہ اللہ نے میرے اوپر رکھا ہے فرض سمجھاؤ میں سمجھاؤ اس لیے برا سمجھ کر نہ سمجھاؤ اپنا فرض سمجھ کر سمجھاؤ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم برا سمجھ لیں اس طریقے پر وہ آئے اور جنت میں پہنچ جائے دیکھو کفل کو کیا سمجھا جاتا تھا لگن آج دربازے پہ لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ للكفل دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ نیکی کرنے والا عبادت اور ریاضت اور مجاہدات کرنے والا اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا نہ سمجھے ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ایسا کچھ ہو جائے اور اس کی پوری عبادت دھری کے دھری رہ جائے اور جہنم میں چلا جائے لہذا کسی برے کو دیکھ کر برا نہ سمجھو اور خود کو کبھی اچھا نہ سمجھو چاہے تم کچھ بھی کرو یہ دو باتیں اس سے ثابت ہوئی اس کو ارز کر دیا اس کے ساتھ جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حدیث پر بظاہر لوگوں کو حیرانی پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قدمی نیکی کرتا ہے نیکی کرتا ہے نیکی کرتا ہے پوری زندگی نیکی کرتا ہے یہاں تک کہ جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے اچانک تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اور ایک آدمی برائی کرتا ہے برائی کرتا ہے برائی کرتا ہے جہنم کے قریب ہو جاتا ہے اچانک اس کے اوپر تقدیر غالب آ کر کوئی نیکی کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں آپ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے اور ہونا ہی چاہیے یہ سن کر بھی پریشانی نہ ہو تو ہم انسانی کیا ہوئے مومن ہونا تو دور کی بات ہے انسان بھی اگر ہیں تو تب بھی ہونا چاہیے پریشان لیکن ایک بات بڑی تسلی کی ہے جس کو بعض بہت بڑے محدثین اور شرہ حدیث نے دکھی ہے اور میں نے اس بات کو میری ایک کتاب ہے حسن خاتمہ اس کے اندر اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اس کو ذکر کیا ہے اگر وہ کتاب آپ لوگوں میں سے کسی کے بعد موجود ہو اس کو اٹھا کر وہ حصہ ضرور پڑھ لیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک آدمی برائی کرتا ہے اچانک تقدیر غالب آتی ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے تقدیر غالب آتی ہے جنت میں چلا جاتا ہے ایک آدمی جو ہے نیکی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تقدیر غالب آتی ہے جہنم میں چلا جاتا ہے اس میں نکتے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا وہ عبادت کرتا رہتا ہے وہ برائی کرتا رہتا ہے یہ لوگوں کی نگاہ میں برائی اور لوگوں کی نگاہ میں نیکی ہے اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے ذرا کھول دوں تاکہ آپ سمجھ لے کہ کیا مطلب ہے بڑی عجیب بات ہے بڑا عجیب نکتہ ہے اس حدیث میں جو فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی عبادت کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے یہ عبادت کا معنی ہے لوگوں کی نگاہ میں عبادت لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ کیا عبادت پزار ہے ماشاءاللہ بڑے گٹے والا ہے بڑے پیٹھے والا ہے بڑی تصویر والا ہے بڑے جبے و قبے والا ہے ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا ہے وہ خود بھی کچھ ایسا ہی سمجھتا ہے لوگ ایسا سمجھتے ہیں لیکن اس کے اندرونی حالات میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اللہ جانتے ہیں بندے نہیں جانتے ہیں نیکی ظاہرن لیکن کوئی بات ایسی موجود ہے جو اللہ کے علم ہے وہ خالب آجاتی ہے بس ایک آدمی بڑی عبادت کر رہا ہے لیکن ریاکاری ہے اور ریاکاری کے بھی اتنے درجات ہیں کہ کبھی کبھی آدمی کو بھی پتا نہیں چلتا کہ وہ کیسی ریاکاری کر رہا ہے یہ تو ظاہرا کچھ ایسی باتیری کیفیتیں ہیں کہ آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے اب ریاکاری کرتے 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 زندگی کر دیا غالب آئی وہ ریاکاری آخر میں اور جہنم کو بیگ دیا اور ایک آدمی گناہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے انہیں لوگوں کی نگاہ میں ایسا آدمی ہے ایسا آدمی ہے یہ بڑائی یہ برائی یہ ہے وہ ہے پھلاں ہے لیکن اس کا اندرونی کوئی معاملہ اللہ سے ایسا ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم اسے اور اس کے اللہ کو معلوم ہے ہو سکتا ہے گناہ کرتا ہوگا جا جا کر توبہ کر لیتا ہوگا صبح اٹھتا ہے برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے شراب کباب یہ اور وہ لیکن تنہائی میں جا کر ہو سکتا ہے کہ روتا ہوگا پھلا تا ہوگا اللہ سے معافی گڑ گڑا کر مانگتا ہوگا اس کی خبر نہ مجھ کو نہ آپ کو نہ محلے والوں کو کسی کو نہیں ہوتی وہ اللہ جانتے ہیں وہ اس کی خاص جو بات ہوتی ہے وہ غالب آتی ہے اور اس کا اللہ یوں گناہ پاک کر دیتے ہیں کہ وہ اسے کوئی توفیق دے کر سیدھے جلد میں بیٹھ دیتے ہیں یہ تشریف سننے کے بعد ذرا تسلی دل کو ہو جاتی ہے اور ہم یتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے احوال کا جائزہ لیتے رہے سب ظاہر کو نہ دیکھیں لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے یہ نہ دیکھیں لوگ میرے جبے قبے کو دیکھ کر میری تعظیم کر رہے اس پر اکتفا نہ کریں اللہ سے لو لگائے اللہ سے تعلق کو مضبوط اور اللہ سے تعلق کو صحیح کریں دنیا والوں سے نگاہوں کو ہٹا لیں کون کیا کر رہا ہے اچھا بولنے والا ہے تو بھی نگاہ نہ ڈالے کوئی برا بولنے والا ہے تو بھی نگاہ نہ ڈالے ہر صورت میں دیکھیں میرا اللہ میں ایسے کیسا ہے ایک آدمی کو ظاہران دیکھ کر لوگ تعریف کریں وہ تعریف کرتے ہی یہ پھول جائے ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات پیش آ جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جائے کوئی نیکی کرتا ہو اور اس نیکی کو خود ہی بہت اچھا سمجھتا ہو میں بڑا اچھا آدمی ہوں میں بات پہنچا وہ آدمی ہوں میں کیسا ریاست والا مجاہدے والا ہوں کون میرا مد مقابل ہے اب عبادت تو کر رہا ہے نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے تحجد گزاری بھی کر رہا ہے ذکر و فکر میں بھی مجھول ہے لیکن اندر اندر شیطان اس کو گمراہی کا ایک اور سبق پڑھا رہا ہے اور اسے خبر نہیں ہو رہی ہے کیوں وہ بھی بتا دوں اسے کہ کسی ایسے اللہ والے سے اس کا تعلق نہیں ہے جو اس کے روک کو بتا سکے تیرے اندر یہ روک ہے اسی لئے میں نے کہا نفسانی قید اور مکر اور شیطانی قید اور مکر کبھی کبھی اتنے دقیق ہوتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگ اس سے نکل نہیں باتے ہیں اسی لئے تو کسی اللہ والے سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اللہ والے سے مراد وہ اللہ والا ہے جو جانکاری بھی رکھتا ہو ان حقائق و دقائق و معارف کو جانتا بھی ہو اور اس کے مطابق اس کی زندگی بھی ہو عمل بھی ہو ایسے آدمی سے اگر تعلق ہوگا وہ بتا دے گا افو تمہارے اندر ہے یہ بیماری اوہ ظاہراً تو اسے سمجھیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک صاحب آتے تھے جاتے تھے بہت تعلق تھا ان سے حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اندر تکبر کی بہت بیماری ہے ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا وہ کہنے لگے کیا ہے میرے اندر بیماری میں تو کچھ تکبر نہیں کرتا میرے اندر کوئی بڑا ہی نہیں ہے صرف اس بات پر حضرت تھانوی سے ناراض ہو کر چلے گئے اور ناراض ہونا خود دلیل ہے اس بات کی تکبر ہے لیکن اس بیچارے کو خبر ہی نہ ہوئی شیطان نے ایسا پردہ ڈال دیا یہ تک نہ سوچا میں شیخ کی بات نہیں مان رہا ہوں یہ خود تو تکبر ہے اپنے بڑے کی بات نہیں مان رہا ہوں جسے اپنا شیخ سمجھ رہا ہوں جسے اپنا رہبر سمجھ رہا ہوں جسے اپنا مربی سمجھ رہا ہوں وہ کہہ رہے کہ بھئی یہ ہے بیماری تمہارے اندر تو کہتا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ خود اتنا بڑا تکبر ہے وہیں سمجھ لینا چاہیئے تھا لیکن اتنا ان کے اوپر جو ہے دبیس پردہ پڑ گیا تھا کہ سمجھے نہیں اور حضرت تھانوی کو چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد کئی جگہ جانے کے بعد چودہ سال کے بعد واپس آئے کہنے لگے حضرت میں نے اس وقت آپ کی بات نہیں مانی تھی یہاں سے جانے کے بعد کئی جگہ ایسی ایسی ٹھوکریں کھایا ہوں کچھ نہ پوچھئے بڑی ٹھوکریں کھانے کے بعد اب سمجھ میں آگیا واقعی میرا دماغ ذرا آرش پہ پہنچ گیا ہے زمین پہ نہیں رہتا آرش پہ پہنچ جاتا ہوں یہ واقعی بیماری آج سمجھ میں آئی اب مجھے اپنی تربیت میں لے لیجیے حضرت نے فرمایا اس وقت اگر ایک جملہ میرا یہ برداشت کر لیتے دو منٹ میں تمہاری اصلاح ہو جاتی لیکن آج تم آئے ہو چودہ سال کے بعد تو آپ چودہ سال لاکھ کو لگیں گے اسے کے تقبر بڑھ گئے یہاں چودہ سال تک پک 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 بتانے کہاں پہنچ گیا ہوگا بیماری بڑھ جاتی ہے تو علاج مشکل ہو جاتا ہے تو بھائی میں ارضی کرنا چاہ رہا ہوں یہ حدیث بڑی عجیب غریب حدیث ہے اس کی تشریفی میں نے آپ کے سامنے بزرگوں کی تشریف کے مطابق کسی اندرونی بات اچھائی کی یا کسی کی برائی کی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے تقدیر غالبانا تقدیر غالبانے کا یہی مطلب ہے وہ بات اس کے اوپر غالب آتی ہے وہ جہنم چلایا تھا ہے یہ آدمی برا جس کو سمجھا جا رہا تھا لیکن اندرونی اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ میں تھا وہ جنت میں چلا گیا اس لئے اپنے احوال پر نگاہ رکھو لوگوں کو نہ دیکھو یہ نہ دیکھو لوگ میرے بارے میں کیا بول رہے ہیں اچھا بول رہے ہیں برا بول رہے ہیں برا بولنے والے بھی ہوتے ہیں اچھا بولنے والے بھی ہوتے ہیں یہ دنیا کا اصول ہے نہ نبیوں کے ساتھ اس سے استثناء کیا گیا نہ ولیوں کے سلسلے میں استثناء کیا گیا نہ کسی اور کے سلسلے میں یہ تو چلتا رہتا ہے لیکن آپ کو کوئی برا کہے آپ فوراں سوچو میں واقعی برا ہوں کیا یہ نہ دیکھو اے مجھے برا بول رہا ہے یہ دیکھو میں برا ہوں کیا غور کرو بیٹھ جاؤ کئی تنہائی میں بیٹھ جاؤ اللہ سے رو رو کر دعا کرو اے اللہ واقعی میرے اندر عیب ہے جیسے کہ یہ کوئی بندہ بول رہا ہے میری اصلاح فرما دیجئے میرے سے آپ راضی ہو جائیے میرے اندر کی جو برائی ہے اس کو نکال ڈالیے میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں کوئی بول رہا ہے تو بولے لیکن اللہ آپ ناراض نہ ہو یہ میں چاہتا ہوں اس لئے آپ میری اصلاح فرما دیجئے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی برائی ہے اللہ آپ کو اس پر متعلق کر دے اور اگر کوئی تعریف کر رہا ہے ماشاءاللہ ایسے ہیں بیسے ہیں ڈبل پیسے ہیں تو آپ یہ نہ کہیے ہم چھوما ڈنگرے نے بلکہ آپ یہ کہیے کہ بھئی ان لوگوں کو خبر نہیں ہے اپنے ایوب پر نگاہ خود ڈالو کیا ہے میرا حال میرے گناہوں کا حال میری عبادتوں کا حال اللہ سے میرے تعلق کا حال کتنی کمیاں کتنی کوتاہیاں میرے اندر پائی جا رہی ہے یہ بیچارے تو تعریف کے پل باندھ رہے ہیں جبکہ میں تو ایسا نہیں ہوں لہذا کسی کی تعریف پر پھولے نہ سمائے کسی کے برا کہنے پر برا نہ مانے بلکہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے یہ ہے صحیح طریقہ سالکین کے لیے جب اس طریقے پر کوئی کرے گا تو انشاءاللہ وہ جو حدیث ابھی بیان کی اور اس کی جو تشریح آپ کے سامنے رکھی اس کے اعتبار سے اچھا ہی فیصلہ ہوگا جب آدمی اپنے اللہ کو رازی کرنے کے لیے کرتا رہے ہیں اس کے وجہ اگر ہم نے ایسا کیا کہ کسی نے ہماری تعریف کی تو ہم نے کہا ہم تو بہت اچھے ہیں دیکھو اتنے لوگ تعریف کر رہے ہیں یاد رکھو پوری دنیا بھی اگر تعریف کر دے لیکن ہم حقیقت میں برے ہوں تو دنیا والوں کی تعریف ہمیں کچھ بھی کام نہیں آئے گی حقیقت میں اگر اچھے ہوں تب کام آئے گی وہ تعریف اگر حقیقت میں ہم اچھے نہیں ہیں تو پوری دنیا مل کر اچھا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور اگر کسی نے ہم کو برا کہا اور حقیقت میں ہم برے نہیں ہیں تو اس کے برا کہنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام صاحب کہیں تشریف لے جا رہے تھے جلیل القدر امام جلیل القدر عالم جلیل القدر صوفی اور بزرگ چلے جا رہے ہیں ایک آدمی گالیاں دینے لگا یا ایسے ہیں ویسے ہیں یوں ہیں یوں ہیں بہت برا بھلا کہتے کہتے جا رہا تھا امام صاحب سنتے سنتے جا رہے تھا گھر آ گیا امام صاحب کا امام صاحب نے اس کی طرف دیکھ کر کہا بھئی آپ نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں جتنا تم نے کہا میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں اگر کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو میں تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہوں میرا گھر آ گیا ہے اگر اور بھی کچھ کہنا ہو تو ٹھہر جاؤں گا آپ کہہ لیجئے اس پر اس نے توبہ کر لی یہ الگ بات ہے لیکن امام صاحب کا جو انداز تھا ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے تو یہ ہے بھائیو ہمیں اپنے آپ کو کمال درجے تک پہنچانا ہے اپنے عبادات میں اپنے ایمانیات میں اپنے عقائد میں بلکہ اور معاملات میں اور اس سب کا طریقہ کیا بتایا گیا انتابد اللہ کا انکا تراہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَانْ اس کو یاد رکھ لیجئے یہ مراقبہ لے جائیے اور کہیں تلہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کر سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد یا جو بھی آپ کی فرسکت کا وقت ہو پانچ منٹ کے لیے چاہے یا دس منٹ کے لیے یا پندرہ بیس منٹ کے لیے بیٹھ کر یہ تصور جمعاتے رہیے اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے پہلے تو یہ جمعی ہے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں دیکھ تو نہیں رہا ہوں گویا دیکھ رہا ہوں کہ انہ کا ترا اور دوسرا یہ جمعی ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے وہ تو ضرور دیکھ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں تو کیا نہیں دیکھ رہا ہوں تو کیا اللہ تو مجھے بہارحال دیکھ رہا ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنی پوری زندگی کو احسانی قیفیت کے ساتھ میں معمور اور منور کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے باتیں تو ہوتی ہیں لیکن عمل میں لانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَلِ